علی کا ذکر کرے اس طرح کرینے سے علی کا ذکر کرے اس طرح کرینے سے کہ واہ واہ کیا اے صدا مدینے سے تمہاری شکل بتا دیتی ہے کہ ذکرِ علی تمہاری شکل بتا دیتی ہے کہ ذکرِ علی تو دل سے کرتا ہے یا کذب و بغض و کینے سے وہ ایک رات جو آئیں گے خواب میں میرے وہ ایک رات جو آئیں گے خواب میں میرے تمام عمر کو واروں گا اس شبینے سے وہ ایک رات جو آئیں گے خواب میں میرے تمام عمر کو واروں گا اس شبینے سے ناظرین اٹھلان احمد ارسل یوٹیوب چینل پر آج آپ ایک ایسا پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ پروگرام اس سے پہلے اس چینل پر اس طرح کا پروگرام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تیرا رجب ہے آج کے دن جناب مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی بڑی شخصیت ہیں جناب مولا کائنات کا ذکر ہو جناب سیدہ کائنات کا ذکر ہو امام علی مقام کا ذکر ہو یا اس خانوادے کا ذکر ہو اتنی خوبصورت طریقے سے اور پوری یعنی اس ماحول میں آپ کو لے جاتے ہیں کہ کب لوگ ایسے ہیں کہ آج کے اس فتنے کے دور میں جو اتنی مضبوطی کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ اور مضبوط ایمان کے ساتھ علمیت کے ساتھ اور روایتوں کے ساتھ یعنی دونوں طریقے ہیں جنون کی بھی آخری سطح ہے اور علم اور روایت کے اس امتزاج کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ انسان اور سننے والا آش آش کر اٹھتا ہے ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کے بہت سی جئی اچھا گرد ہیں اور ایک پورے ہلکے کو انہوں نے متاثر کیا ہے اور اپنی پہچان بنائی ہے ذکر صحابہ ہو ذکر اہل بیعت ہو جس جس کا بھی ذکر ہو اس میں ایسی خوبصورتی سے اس کو کرتے ہیں کہ انسان اور سننے والا خوشک ہو جاتا ہے علامہ احمد حسن فاروقی صاحب کو آج ہم نے خاص طور پر دعوت دیا ہے وہ تشریف لائے ہیں جناب مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب جی وعلیکم آپ خیریت سے ہیں الحمدلی ارسلانہ میں دراصل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شام دے دیں شکریہ بڑی محبت کہ آپ نے اس اہم ترین دن پر جو کائنات کا جو چند اہم ترین دن نے ان میں سے ایک دن ہے اور اس کے اوپر یہ وقت دیا اور اس موضوع پر کچھ ہم بات چیت کریں گے اور جناب مولا کائنات کے حضور کچھ نازانہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے زہ نصیب زہ نصیب سب سے پہلے ہم وہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ ان کا حضور کی پرورش میں کیا کردار ہے اور حضور نے ان سے کیسے محبت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انتہائی اچھا سوال کی ہے اس سوالے سے ایک بات ذہن نشین رکھنا از حد ضروری ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ کا جو مزاج ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت خاجہ عبد المطلب کے ساتھ بے اے نہیں بلکل یہ ہم مزاج ہے خاندان کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب کا ہم مزاج ہونا ضروری نہیں ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا علیہ السلام کا جو مزاج ہے وہ سیم کنوائٹ ہوا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام میں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ کا مزاج ایک ہے دنیا اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اصد نے پرورش کرتے وقت یہ خیال رکھا ہوگا کہ یہ میرے شوہر کے بتیجیں اس اینگل سے اس آپ اینگل کو چھوڑ دیجئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ نے جو مزاج دیا ہے آپ کا مزاج یہ نہیں تھا کہ یہ میرے پوتے ہیں آپ کا مزاج یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک نبی کی پرورش ہو رہی ہے حضرت عبد المطلب نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے طور پر جو خدمت کی ہے اس بات کو محسوس کریں سامین بھی محسوس کریں گے آپ بھی اس بات پرورش کے طور پر جو خدمت کی ہے اللہ نے ان حستیوں کا جو انتخاب کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی یہ خدمت والی یہ جو پرورش والی ذمہ داری ان کے حصے میں آئی ہے تو یہ پوتا سمجھ کے نہیں کر رہے تھے ورنہ پوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی حضرت عبد المطلب کے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے ان کے ساتھ یہ پیار نہیں اس کو لوگ پھر چونکہ اس اینگل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یتیم تھے نا یتیمی والا معاملہ ہی نہیں ہے اس میں یتیمی والا معاملہ ہو تو اس سے جو جھلک نظر آئے وہ ترس کی نظر آئے یہ ترس کا پہلو اس میں جو جھلک نظر آ رہی ہے وہ ترس کی نہیں ہے عظمت کی ہے تکریم کی ہے احترام کی ہے دادا ہو کر پوتے کا اتنا احترام کرتا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ کے بھیجائے حضرت زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر یارثنی ویارث من آلی یاکوب وہ میرا بھی وارث ہو آلی یاکوب کا بھی وارث ہو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بشارت دی ایک بیٹے کی اسم ہو یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہوگا حضرت زکریہ علیہ السلام نے نام نہیں چینج کیا کیوں اللہ نے رکھ دیا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کے وللعظم پیغمبر ہیں وہ آ کے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ وَا مُبَشِّرَ اَمْ بِرَسُولِن میں تمہیں ایک بشارت رسول کی بشارت دے رہا ہوں یاتی مِمْ بَادی وہ میرے بعد آ رہا ہے پوچھا نام کیا ہے کہا اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہے وہاں یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے خود رکھا تھا یہاں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے مگر حضور کے دادا جان نے جب آپ توافع کعبہ کر رہے تھے تو گھر کی کنیز وہ جب بتانے کے لیے گئی تو کہنے لگی کہ حضور آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کے گھر پوتا عطا کیا ہے آپ توافع کعبہ مکمل کر کے جب گھر آئے ہیں حضرت آمین پاک رضی اللہ تعالی انہا سلام اللہ تعالی علیہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا ہے تو اٹھا کے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ نام کسی کے پر نہیں تھا تو یہ اللہ نے پھر کہاں رکھا تھا فرمایا اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا اچھا حضرت عبد المطلب نے جب نام بدلا نام محمد رکھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نام محمد کیوں رکھا ہے اللہ نے تو نام محمد رکھ دیا تھا تو نام محمد کیوں رکھا ہے آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے یہ بغیر وہی کے ہے بغیر کسی اور چیز کے یہ وہ عالم ارواح کا تعلق ہے عالم ارواح کا تعرف ہے اگر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اس پوتے کا پوری دنیا میں اتنا بڑا نام ہوگا کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اس کی ہوگی محمد کا معنی یہ ہے کہ میں جو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی تو یہ مزاج کو پہلے سمجھیں گے جب حضرت عبد المطلب کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا پھر حضرت ابو طالب کا مزاج سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے وسال سے پہلے یہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا دادا وسال سے پہلے اپنی پوری اولاد میں سے سرکار ابو طالب کا انتخاب کیوں کر رہا ہے اس خدمت کے لیے اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کا اور حضرت ابو طالب کا مزاج ایک ہے اچھا جب آپ کسی کو بچے کو گود لیتے ہیں اور پھر گھر والی کا مزاج اس کے خلاف ہو اس کے ساتھ نہ بنتا ہو تو پھر تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر میں وہ آپ چل سکے اچھا تو پھر ایسے حالات میں حضرت فاطمہ بنت عصد نے پوری زندگی جتنا عرصہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سہن مبارک میں رہے آپ کے گھر میں رہے ایک دن بھی حضرت فاطمہ بنت عصد نے اس انداز سے ڈیل نہیں کیا کہ یہ میرے شوہر کے بتیجیں جب بھی کیا اس انداز سے کیا کہ یہ ایک عظمت والا رسول ہے کیونکہ وہ بار بار دیکھ رہی تھی کہ عرب کے لوگ آتے ہیں قہد پڑتا ہے عرب کے لوگ آتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس علیہ السلام آ کے ارز کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کر لی ہے اپنے اپنے بتوں سے ساری گزارش کی ہے مگر بارش نہیں آ رہی تو آپ آپ کے پاس ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ ذرا یہ سورج کی تپش کا محولے پھر چلتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت عصد نے تیار کیا ہے ابھی بالکل بالکل بچ بنا ہے بظاہر سی اصل میں یہ الفاظ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیب نہیں دیتے مگر عوام الناس کو سمجھانے کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عصد نے جب تیار کیا ہوگا تو لا محالف سی بات دل میں خیال آیا ہوگا کہ کیوں لے جا رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے جب انگلی پکڑ کے ساتھ لائے تو پھر سے انہیں کعبہ میں کھڑے ہو کر حضور کو پہلے اٹھایا دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کے سر اٹھا کے کہتے ہیں مالک تجھے اس محمد کا واسطہ بارش اتھا کر اس کا مطلب ہے جو مزاج باپ کا ہے دادا کا ہے وہی مزاج چچا کا ہے وہی مزاج یہ مزاج ملتا ہے حضرت عبداللہ کا حضرت ابو طالب کا حضرت عبد المطلب کا حضرت فاطمہ بنت عصد کا اس وجہ سے جب آپ اس کو اس تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے تو حضور مولا کائنات کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کوئی حیرانگی نہیں تھی کسی بھی حوالے سے کہ یہ کوئی عجوبہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا دیوار شک ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے یہ جو طرح طرح کی باتیں ان کو پتا تھا کہ ہمارے خاندان میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں لہٰذا مزاج جب ملتا ہے تو پھر اس بات کو اس آپ کے سوال کے آخر میں میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے چونکہ محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے لوگ پڑھتے ہیں لوگ سنتے ہیں یا لوگ سمجھتے نہیں یا لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ ان کا مزاج ایسے آپس میں ملتا ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جہاں نبوت کی پرورش ہو رہی ہے اللہ کا ختم الرسول پیغمبر جو ہے وہ جس گھر میں پروان چڑھ رہا ہے اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے سیدہ کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے مولا کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے مولا حسین مولا حسن مجتبا جتنے بھی آگے اہلِ بیتِ اطحار کے یہ شہزادیں ہیں جو اس وقت جن کی ولادت ہو چکی تھی ان میں تو تربیت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوال پیدا ہوتا ہے حضور خود کس کی تربیت ہے تو جن کی حضور تربیت ہیں بتائیے انہوں نے اس دیل سے کیا ہوگا اس طرح دیل کیا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے عام دنیا داری کے رشتے ہیں ایسے ہوتا ہوگا نا انہوں نے پھر دیل اس طرح کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے زندگی میں اسی کا یہ ایک تسلسل ہے کہ بستر بدل دینا وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اور وہ بھی شہب ابی طالب میں تین سال تک جہاں آپ کے دشمن واضح ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ بائیکارٹ کر چکے ہیں آپ کو الگ کر چکے ہیں آپ اپنے پیسوں سے چیز نہیں خرید سکتے آپ بزاہ باہر جاتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں آپ کو جواب کوئی نہیں دیتا آپ کے پاس پیسے ہیں ضرورت کی چیز آپ کو کوئی نہیں دیتا ایسے حالات میں جب آپ رات کو بستر بدل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھتیجہ سمجھ کے تھوڑا ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح یہ وہ تو نہیں کرتا یہ وہ تربیت ہے کہ کہا نہیں چونکہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے تو اس کے بدلے میں اگر کہیں کوئی شہادت ہو تو ہمارے اپنی ہو وہ ختم و رسول بچ سکے جب آپ کو اس انگل سے آپ اس کو لیں گے تو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں دیکھیں علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ابتدائیے کے طور پر اتنی مفصل بات ہو گئی کیا مزاج ہے لوگوں کا آج تک اور اس وقت جو یہ بہت بڑا ایک طرح سے پھیل چکا ہوا ہے مولا حسین کی بات کرتے ہیں مولا علی کی بات کرتے ہیں اور جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ وہ دلیلیں لے کے آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سارا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ان کے ایمان کے بارے میں اور حضرت فاطمہ بنت حسد جن کے بارے میں بات ہو تو حضور قد ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے اور کہا کہ خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے تو یہ کیا سارا ماحول ہے آپ کا جناب ابو طالب کے بارے ایمان کے بارے میں ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا آپ کی اوپینیل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنی آپ کی نظر آپ کی تاریخ پہ ہے قرآن کہتا ہے تِلْكَلْ اَيَّامُنُ اُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ وہ دن ہے جو ہم اپنے بندوں پر بدل بدل کے لاتے رہتے ہیں یہ جو دن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج پہلی بار نہیں آئے پچھلے پندرہ سو سالوں میں یہ دنیا اس طرح کے دن پہلے دیکھ چکی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت امام نیسائی کی شہادت ہے باقی آئمہ اے اہل سنت وہ آئمہ اے اہل سنت ہیں جتنے بھی آپ نام لے لیں امام ابو حنیفہ ہیں امام شافعی ہیں امام مالک ہیں امام احمد بن حنبل ہیں اچھا پھر امام نیسائی ہیں اچھا چلیں وہ تو فقہ میں ہے نا ان پہ آپ دیکھ لیں الزام کسی ایک پہ بھی تب نہیں لگا جب وہ عظمتِ صحابہ کی بات کر رہے تھے جب وہ عظمتِ مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تب بھی نہیں لگا جب عظمتِ صحابہ کی بات کر رہے تھے تب بھی الزام نہیں لگا سب سے مشکل کام ہے حق کو برداشت کرنا اور اس پر پیرا دینا اچھا قرآنِ مجید کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فرمائے کبھی بھی حق کو باطل کا لباس مت پہنا حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں ہے یہ حکم ہے جس طرح نماز کا حکم ہے عمر ہے یہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ کر لیا کر لیا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں یہ اختیاری نہیں ہے یہ ازتداری ہے حق کا ساتھ دینا پڑے گا نہیں کریں گے تو باطل کے ساتھ ہوں گے اچھا اور فرمایا چونکہ یہ مشکل کام ہے حق کا ساتھ دینا مشکل کام ہے اتنا آسان نہیں ہے بابا آپ تو عشق کی عشق حق ہے نا تو عشق کا متعلق یہاں کہنا پڑھا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اچھا حق کا ساتھ دینا سب سے مشکل کام ہے تو فرمایا پہلے سب سے بات یہ ہے کہ کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں کیونکہ بندہ دو ہی کام کرتا ہے یا حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اللہ نے دونوں طرف کر کے کہا جب حق کا پتہ چل جائے تو حق چھپانا بھی نہیں تو حق چھپایا گیا ہر دور میں چھپایا گیا حق کو بدلنے کی کوشش کی گئی بلکہ ایک دوست ہیں میں ان کے ساتھ انٹرویو جب میں دے رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے مجھ سے ایک بڑا سوال کیا کہو کہ آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی سوال کے ساتھ جو کہ اس کے ریلیٹ کرتا ہے تو میں عرض کر دیتا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو اپنے ذمہ لیا ہے کہ میرا ذمہ ہے جب ہم نے قرآن کو نازل بھی آخد کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے اب بتائیے اللہ نے حفاظت کی کیسے تو اس کا جواب ہارے کیونکہ اس کا جواب کہیں نہیں لکھا نہ قرآن مجید میں لکھا ہے نہ حدیث رسول میں لکھا ہے اب یہ جو جواب ہے یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی ہے کسی نے کہا اللہ نے حافظ بنا دیئے کسی نے کہا عالم بنا دیئے کسی نے کہا کوئی کام کیا کسی نے کوئی کچھ کہا ہم جو جس طرح وہ ان کی رائے ہے ایک میری بھی ایک رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دشمن اہل بیعت کو قرآن کا شعور نہیں آنے دیا جس چیز کا شعور تھا جس چیز کا ان کو شعور تھا انہوں نے فوراں بدل دیا حدیث رسول بدلی گئی تاریخ مسخ کی گئی قرآن کو اس لیے نہیں بدلا گیا کہ قرآن کا شعور نہیں ملا تو یہ جو سب کچھ ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے امام نسائی کی شہادت ہے وہ عظمت مولا کائنات بیان کرتے ہیں اور حالانکہ یہ وہ عظمت ہے جو کٹ کٹ کر ختم کر کر کے بنو امیہ کے تیرانویں برس گزرنے کے بعد جو انہوں نے حال تاریخ کا کیا جو حدیث کا کر سکتے تھے آج ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں حدیث کی سب سے بڑی بحث ہی یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں اب دیکھنا عام عوام الناس اگر حدیث پاک کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب عوام کو کیسے پتا چلے اس کا مطلب ہے علماء کی یہ بحث موجود ہے کہ یہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں کچھ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اب سوال پیدا جو ہوتا ہے جو حدیثیں صحیح نہیں ہیں وہ کہاں حارون آباد میں تو نہیں صرف غلط ہوئی چشتیاں میں تو نہیں ہوئی پاکستان میں تو نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کوئی تو کارخانہ تھا جہاں حدیثیں بن رہی تھیں تو اتنی حدیثیں کٹنے کے باوجود بھی اب جو پیچھے بچا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اصل میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان ان کا سوال ہی نہیں بنتا ہاں اس پہ بحث ہی نہیں بنتے یہ سوال ہی نہیں نہ بنتا کیوں مولانا شبلی نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی سیرت رسول میں آخر میں ہو جا کر یہ بالکل یہ آخر میں ابھی تک کہ ہمارے یہ سیرت نہیں کہا رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا کہ گواہ رہنا میں اپنے باپ کے دین پر مر رہا ہوں تو بابا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اچھا پھر قرآن مجید کا اگر آپ کو مل جائے آپ کو تو اس میں جگہ جگہ پہ ایسا ہے قرآن مجید میں فیرون کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی جان صرف یہ کہہ کر بچائی کہ تم اسے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو کہ یہ صرف یہ موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے تو پوچھا گیا کہ وہ جو ایک شخص ہے اس کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ یک تم ایمانہو وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا تو ایمان بندہ چھپا بھی لے اصل میں ایمان ہے ہی چھپی ہوئی چیز آپ اپنے ایمان کو کیسے ثابت کریں گے میں اپنے ایمان کو کیسے ثابت کروں گا ایمان کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے عمل بنایا ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے عمل ثابت کریں حضرت ابو طالب کا جو ایمان کے خلاف ہو دیکھیں نا اب تین سو ساٹھ بطھ تھے کعبے میں وہ ہر ایک قبیلے کا تین سو ساٹھ اس لیے تھے کہ ہر قبیلے کا الگ تھا تو اس میں لا محالہ سی بات ہے کہ اگر یہ بط بط پرست تھے تو ان کا بھی ایک بط ہونا چاہیے تھا بنو حاشم کا تو بنو حاشم کا تو ایک بھی بط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو حاشم کے کسی ایک فرد نے حضرت یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے ابو لہب تک بھی آ جائیں تو ابو لہب نے بط پرستی نہیں کی ابو لہب کے دھتکارے جانے کی وجہ بط پرستی یا اس کا کوئی اور عمل نہیں حضور کی مخالفت ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مخالفت مول نہ لیتا آپ کی مخالفت نہ کرتا آپ کی توہین نہ کرتا آپ کی نکلے نہ اتارتا آپ کے ساتھ یہ بات نہ کرتا تو اس کا بھی کوئی معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا وہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے اب جو بات ارز کر رہا ہوں کہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے ارسلان ارسل میں ایمان ہے کیسے ثابت ہوگا اس کی گواہی ہوگی کہ بھئی یہ نماز پڑھتے ہیں احمد حسن فاروقی صاحب ایمان ہے کیوں بھئی اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے یہ غیر مسلمہ والے جو وہ نام لیتے ہیں وہ نہیں نام لیتا بھئی ہمارا عمل ثابت کرے گا تو سرکار ابو طالب کے پوری زندگی کا عمل میں ثابت کریں کہ جس میں انہوں نے اللہ کے سوا بلکہ قرآن مجید میں جو لفظ سورہ فاتحہ جہاں سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ نزول قرآن سے بہت پہلے جب خطبہ نکاح دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے زبان سے نکل رہا ہے اللہ کا شکر ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا ہے اور ہمیں کعبے کی متولیت اتا کی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے اب جو آپ ان کے پاس جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس صرف ایک بات ہے کہ جس کے وہ فالور ہے وہ اس کا اہل نہیں تو یہ دنیا میں مانے جانے کا یا نہ مانے جانے کا کچھ سٹیٹس ہی نہیں ہے یہ بات ہی کوئی نہیں کہ فلانا مانے بھئی ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے ہم نے اپنے آپ کو بیٹ تو نہیں دیا کسی کے ہاتھ میں ہمیں اچھی بات جہاں سے ملے گی ہم لے لیں گے اور غلط بات جہاں پہ ملے گی ہم وہی چھوڑ دیں گے اس ایک غلط بات کی وجہ سے اس کی پوری ذات کے بھی منکر نہیں ٹھہریں گے لیکن اس کی اس بات کو نہیں لیں گے اسی طرح جیسے ابھی موجود ہے مثلا آپ اور میں اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں جبکہ دوسری جتنی بھی فقہ چل رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں مگر جس کا ذینی رجحان قلبی رجحان جس طرف زیادہ ہے وہ کر لیتا ہے بھئی تبھی میلان ہمارا اس طرف نہیں ہے ہمارا تبھی میلان ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں وہ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں اب سب سے پہلے جہاں پہ کوئی اگر کو دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے دلیل وہ دیتا ہے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے ہم نے دعویٰ کبھی ایمان کا کیا ہی نہیں ہم تو ساری زندگی عرفان ابو طالب کا قائل رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو معرفت نہیں ہے یہاں اس دور کا ایک شخص گزرا ہے صوفی مزاج کا نہ کوئی بہت بڑا علامہ تھا نہ کوئی بہت بڑا اس سے بہت بلند مرتبے کے لوگ تھے جنہیں علامہ محمد اقبال کہا جاتا ہے آج اس اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلے اقبال کی معرفت جس نے اقبالیات میں پی ایچ بی کی ہو وہ پڑھاتا ہے تو بھابا اگر ان کو اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اتنا عرفان چاہیے تو وہ شخصیتیں جو سرکار کو پال رہی ہیں جو سرکار کی پرورش کر رہی ہیں اس کے متعلق ایسے موں اٹھا کے اگر بات کر دیں گے تو دلیل تو وہ دینا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں ہم سے تو لینے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم تو خود سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں حضرت فاطمہ بنت حسد کا بھی اور حضرت فاطمہ بنت حسد کے متعلق تو کبھی کہا بھی نہیں حالانکہ عجیب سی ایک منطق ہے کہ حضرت فاطمہ بنت حسد کے متعلق سوالی کوئی نہیں اور جو اصل سبب بنے ان کے متعلق سوال ہے آپ وہ تو صاحب ایمان نہیں تھے وہ کس نے کہا ہے کلمہ پڑ لینے سے اگر کوئی اگر ہوتا ہے تو پھر آپ دعا ابراہیم کو کہاں کریں گے آپ حلیمہ سعیدیہ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے زمانہ گزر چکا ہے نا حضرت حلیمہ سعیدیہ کو کلمہ کس نے پڑھا ہے نبی کافر کا دودھ پیتا ہی نہیں کافرہ کا دودھ ہی نہیں پیتا تو حضرت حلیمہ سعیدیہ کا کلمہ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کہیں وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی سوال بعد میں مسلمان ہونے کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب حضرت دودھ پی رہے تھے تب وہ کافرہ تھی یا مسلمان اگر مسلمان تھی تو بتائیے کلمہ کس نے پڑھایا اگر وہ کافرہ تھی تو کہا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا تو وہ آپ کے پاس ثبوت صرف ایک ہی ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں تو جو پہلے سے مسلمان ہیں اگر بنو سعید پہلے سے مسلمان ہیں تو حاشم کیوں پہلے سے مسلمان نہیں ہیں لوجک جو ہوتا ہے نا قرآن کہتا ہے اس پہ غور کرو تو اس میں لوجک ہے آپ اس میں اگر جب اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے سارے مسائل حال ہوتے جاتے ہیں اب بات ہوتی ہے مولا علی کی ولادت کی فطرت کا نظام ہے اور کیسا بنا کے حضور کی پرورش جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ہاں ہو رہی ہے اور مولا علی کی پرورش جو ہے جناب رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو رہی ہے کیسا نظام بنا اور اس ساری پرورش کے بارے میں اور سارے ماہول کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں اس کو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جب آپ اس کو رشتوں کی تناظر میں دیکھیں گے تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو آپ اس تناظر میں دیکھئے کہ نبوت اور ولایت ایک ہی گھر میں پرورش پا رہی ہے جس نے نبوت کی پرورش کی ہے اس کے بیٹے کی چونکہ وہ امام الاولیاء ہے اس کی پرورش پھر امام الانبیاء نے کی ہے کیوں اس کو اگر نبوت اور ولایت کے طور پر اگر اس کو نہیں لیں گے تو پھر بات کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی پھر یہ ایسے بلکل اس کی غیرہم ہوتا جائے گا کہ ٹھیک ہے یار چونکہ ان کے والد فوت ہو گئے تو چچا نے سنبھال لیا پھر وہ بچے تھے تو انہوں نے سنبھال لیا یہ چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کو اگر ایسا ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور کے چچا ہیں اور بھی حضور کے چچا ہیں ان کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ الگ اس لیے ہے کہ یہ وہ سارا نظام چلا رہا ہے جو اللہ پاک نیزت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ نبوت میں نے تمہیں پہلے عطا کر دیئے مگر یہ جو ازمائشیں ہیں نا اس کے بعد اب کہا اب میں تمہیں امامت عطا کر رہا ہوں لوگوں کی تو نبوت تو پہلے ہے یہ امامت نبوت ولایت ان چیزوں کے متعلق جب آپ قوم کو ٹیچ نہیں کریں گے آپ اس کو اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے اس کو لگا لیں آپ اس کو نصاب میں شامل کریں اس کو بتائیں نبوت میں کیا فرق ہے ولایت میں کیا فرق ہے امامت میں کیا فرق ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ بس اب جہاں نبوت کا یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ جو نبی بن رہا ہے اس کو خود چالیس سال تک خود ہی نہیں پتا جہاں آپ کی دینیات میں اسلامیات میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں قوم کے ذہنوں میں وہ کیا شعور آئے گا نبوت تو ایسے ہی ہوگی کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جس کا سر پر پوری آگئی اس کو عطا کر دی جبکہ ایسا نہیں ایسا ہے کہ اللہ نے نبوت کا پورا ایک نظام بنا کر جس جس گھر میں نبوت کو رکھنا تھا پہلے اس خاندان کو پاک کیا ہے اس گھر میں اس گھر میں وہ اللہ کا پیغمبر آیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی کسی پلید جگہ پہ نہیں آیا نجس جگہ پہ نہیں آیا اچھا کرتے کرتے اور پھر امام الانبیاء ہوں تو ان کے لئے جو انتخاب ہوگا وہ کیسا ہوگا تو اس کو آپ اس انداز سے لیں گے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب اور یہ حضرت فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ اور یہ جو اس بنو حاشم کی یہ معزز خواتین ہیں ان کا جو انتخاب ہوا ہے یہ نبوت کی آبیاری کے لئے ہوا ہے ذات رسالت کی آبیاری کے لئے ہوا ہے اور پھر جب ذات رسالت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے ذات مصطفیٰ بظاہر بشری تقاضوں کے مطابق تو پھر بشری تقاضے وہ پورے کیے گئے کہ حضور مولا کائنات کی ایک ایک پہلے دن سے ولایت کی آنکھ تب کلتی ہے جب تک نبوت نہیں آجاتی تین دن تک مولا کائنات کا آنکھ نہ کھولنا بابا یہاں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ تین دن تو چھوڑیں وہ تین سیکنڈ میں بھی اگر وہ روے نانا تو ماں اور باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بچے کو دکھائیے اس میں کوئی مسئلہ ہے رونا بعد کی بات ہے اچھا کھانا بعد کی بات ہے آنکھ تک نہیں کھولی تو ماں پریشان نہیں ہو رہی معلوم ہے ماں پریشان نہیں ہو رہی معلوم تھا یہ اسی کا تسلسل نبوت ختم ہو چکی ہے اب دیکھنا ایسا نہیں چل رہا کہ جب میں آیا ہوں ہم جیسے اندر انٹر ہونے لگے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ راستہ کونسا ہے میں نے اس راستے سے جانا ہے اب میں اگر دیوار کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ میں کوئی عقل نام کی شہ ہے بھی دروازہ ادھر ہے آپ دیوار والی سیڈ پہ کیا کر رہے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت حسد دروازے کی طرف تو گئی نہیں وجہ اچھا مانتے اس کو سارے ہیں تسلیم نہیں کرتے دل نہیں مانتا تو دل اللہ نے خود رکھے ہیں دل اللہ نے خود چن لیے ہیں اللہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سوارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں گے نا کہ یہ پورا ایک نظام ہے نظام نبوت جیسے نبوت کا اختتام ہوا اب جو نظام ولایت ہے نظام خلافت ہے نظام ولایت ہے نظام امامت ہے تو اس کی آپ یاری خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی زبان چوس کر کی اتنے تین دن کے بچے کے موں میں کون زبان دیتا ہے آج کا کون باپ دے سکتا ہے دیتا بھی نہیں بھائی نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا وہ بچہ اس کیفیت میں ہوتا ہے آپ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں ساری سامعین بھی میرے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے موں میں زبان نہیں دیتا کیونکہ بچہ اس نجست کے اس نجاست کے ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے ابھی تین دن پہلے تو وہ نجاست سے نکلا ہے اس کو دائی نے نہلایا ہے اس کے ابھی کپڑے چینج کی ہیں اس کی ناف کٹی گئی ہے پھر وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے موں میں زبان دی جائے ماں نہیں دیتی تو چھے جائے کہ اللہ کا پیغمبر وہ زبان دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس انگل سے نہیں دیکھ سکتے اس کو اس انگل سے دیکھیں گے کہ نبوت اپنی زبان چسا کر ولایت کی آبیاری کر رہی بہت اب مولا کائنات کی پروش ہو رہی ہے پھر وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان کی عمر ایسے یعنی وہ پروان چڑھتے جا رہے ہیں جنگوں کا دور آتا ہے اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا جنگوں میں کردار ہے اس کے بارے میں کچھ بتائے کہ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جہاں مولا علی جو ہے وہ فرنٹ میں نظر نہیں آتے اللہ اکبر اور ہماری اصل میں لغت اتنی کمدور ہے کہ ہم کوئی چنکے علاق سے ان کے لئے الفاظ لا نہیں پکتے ورنہ وہ لے کی ہیں کہ کسی جنگ میں وہ پیچھے نظر نہیں آتے سامنے نظر آتے ہیں اور پھر کوئی جگہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جا شہرِ خدا جو ہے وہ ایسے نہیں نظر آتے کس جنگ میں کس کس جنگ میں اور کیا کیا کردار رہا مولا علی خیبر میں نہیں لے گئے حضور خیبر میں نہیں لے گئے ایک ہی جنگ ہے جس میں حضور مولا کائنات کو نہیں لے جایا گیا اور اصل میں پھر بات وہیں پہ آ جائے گی کہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اس بات کو محسوس کرنا چاہیے نا لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے یہ ذات ایک ہے ایک ذات ہے بس نورِ نبوت اور نورِ ولایت کی بات ہے اللہ پاک نے الگ کی ہے فرمایا اکٹھا چلتا آ رہا ہے ابھی تخلیقی آدم نہیں ہوئی تو چودہ ہزار سال پہلے کا ہے ہم اللہ کی حضور سجدے کر رہے تھے میں اور علی کا نور اس کو تو سائم چشتی صاحب تک نے لکھ دیا ہے میں اور علی کا نور ولادتِ آتخلیقِ آدم سے چودہ ہزار سال پہلے ہم اللہ کی حضور سجدہ سر بسجدہ تھے اچھا چودہ ہزار سال پہلے سر بسجدہ تھے پھر کہتے چلتے آئے ہم پاک سلموں میں اکٹھے منتقل ہوتے گئے اب جب اکٹھے کا آپ ایک جنگ میں دیکھتے ہیں تو اس کو یہاں اس سلسل سے دیکھئے کہ ہر نصب میں ہر شکم میں اکٹھے آتے گئے آتے 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 اللہ نے آ کر جب بنو حاشم میں سرکارِ حضرت عبد المطلب کی بات آ گئی تو اس میں سے حضرت عبد المطلب کے بعد اللہ نے دو شخصیات چنی ایک نورِ نبوت کے لیے ایک نورِ ولایت کے لیے نورِ نبوت کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب ہوا نورِ ولایت کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب ہوا اچھا یہاں سے الگ الگ ہوئے جیسے ہی الگ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ادھر کی اولاد ہے ادھر کی اولاد ہے مگر جب مصطفیٰ کی اور مرتضیٰ کی اولاد ہے تو ہرے کا خون الگ الگ ہے نا جیسے مولاِ کائنات کی اولاد ہوتی تو حضورﷺ فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد نہیں ہے یہ میری اولاد یہ میرے بچے یہ خون میرا ہے مولا حسین سے کہا یہ میرا خون میرے بیٹے اچھا فرمایا وہ جو نورِ نبوت عزل سے چلا آ رہا تھا مولا حسن مولا حسین کی ولادت کے بعد وہ پھر سے اکٹھا ہو گیا جب ہر جگہ پہ اکٹھے تھے تو جسم سے تو جسم کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا روح سے روح کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا تو اکٹھا جسم تھا خون ایک تھا جسم ایک تھا ہر جگہ پہ اکٹھے رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذرب کو پوری امت کے عامال پر فوقیت دی واہ ایک ذرب کو پورے علی کو نہیں پورے علی کے تمام عامال کو نہیں ایک ذرب کو وہ جو عمر بن عبدالعب کو ماری تھی اچھا ایک جنگ میں نہیں لے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید چچہ زاد بھائی ہیں داماد ہیں اس وجہ سے ان کو پریفرنس دی جارہ دی جاتی ہے تو انتالیس راتیں سب نے اپنا اپنا مقدر عزم آیا ہے تو مولا کائنات کو جب تک نہیں بلایا گیا یہ اس کی حکمت ہے اب امام بخاری تک اگر کہتے ہیں کہ اس رات آیا کہ ناد علی انمزہر الاجائبی اگر کچھ اجائبات کا اظہار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر علی کو بلایئے تو پھر علی مولا کائنات کو بلایا گیا جس جنگ میں نہیں لے کے گئے اس کا نتیجہ ہی نہیں مل رہا اور جب بلایا جا رہا ہے فوراں نتیجہ مل رہا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کل اللہ اس کے ہاتھ پہ دے گا فتح دے گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آتے تھے کیونکہ سرکار نے فرمایا پوچھا گیا حضور پھر اس کی کیا ہوگی تو خوش تھے کئی کہ کام از کام علی تو ان میں کوئی نہیں ہے نا یہ منافق کی نشانی ہوتی تو منافقین تو خود حضور کی ذات میں رہے ہیں حضور کی کچہری میں رہے ہیں حضور کی آپ کے بارگاہ مقدسہ میں اگر منافق رہے نہیں تو قرآن کی نصر ثابت ہے قرآن کا تو انکار ہو جائے گا منافق خوش تھے کہ علی نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ عزاز علی کے ہاتھ میں نہ جائے لیکن جب انتالیس راتیں گزری اور چالیس میں رات ہے یہ سرکار نے فرمایا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا تو وہ جو علم دیا ہے وہ مولا کائنات آگئے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا نتیجے رک جاتے ہیں سورج رک جاتا ہے سورج پلٹ کے آنا تو آج تک سنا ہے فجر کے وقت سورج کا تلو ہونا رک گیا کہ مولا کائنات جماعت سے دیر سے پہنچے کیونکہ پیچھے ایک یہودی بزرگ آ رہا تھا مولا کائنات نے اس کے حیاء میں اس کے سفید بالوں کا حیاء کیا تو یہ سارا ہاں جو کریڈٹ ہے وہ اللہ نے رکھائی ان کے لیے ہاں باقی جتنے بھی آئے ہیں اللہ نے جو ان کو عزاز دیا ہے اس سے بھی تو ہم منکر نہیں ہیں مگر جب ان کا ٹاپک آتا ہے تو پھر اس پہ ہم کھل کے بات بھی کرتے ہیں چونکہ ٹاپک حضور مولا کائنات کا ہے تو کسی ایک جنگ میں اگر اللہ کا پیغمبر مولا کائنات کو نہ لے کے جائے تو ان تالیس راتیں بھی گزر جائیں تو اللہ اس کا نتیجہ روک لیتا ہے جناب سیدہ کائنات ان کا جو مقام و مرتبہ وہ جدہ ہے اور جو ان کی کیا ان کے بارے میں کہا جائے اور ہمارے پاس عدب کے لیے اور ان کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کر سکے آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ان کے بارے میں بات کرنے والے ایسے بات کر جاتے ہیں کہ ہمارے جو نام نہاد علماء ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ جب گئی تو وہ خطا پر تھی بہت بڑی بات کر دی انہوں نے اور اتنا بڑا ایک ایسے فتنے کو جنم دیا اس شخص نے کہ اس سے آج تک اور آنے والے ہر دور میں یہ اس کے ماتھے کا جھمر رہے گا یہ جو اس نے جملہ بولا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا جناب سیدہ کائنات کی صیرت اور جناب مولا کائنات سے پھر ان کا نکاح اس کے بارے میں کچھ بتائیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عائر القادری نے آپ نے مددل اللہ علیہ آپ نے نا یہ جملہ کہا تھا بعد میں روتے ہوئے کہ یا سیدہ ہمیں معاف کر دیجئے یہ پاکستان کے لوگ آپ کی عظمت سے آپ کی عظمت سے واقف نہیں اگر واقفیت ہوتی اصل اس کی وجہ یہ ہے حضور شیخ الاسلام کا ہی ایک جملہ ہے کہ سیاست غنڈوں کے ہاتھ میں ہے دین جاہلوں کے ہاتھ میں جب دین کی مسند پہ جاہل بیٹھے گا تو وہ وہی حال کرے گا جو آپ کا عطائی آپ کے گلی محلے میں بیٹھ کر لوگوں کی صحتوں کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں دین کے ساتھ بھی ایسا کھلوار ہوگا اچھا یہ جو کچھ ہے نا سیدہ کائنات کا جانا حق مانگنا اور پھر حق کا ناملنا ان کا جواب دینا یہ سارا غلط نہیں ہے یہ سارا ہوا ہے ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کی کتابوں میں موجود ہے مگر یہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا سو کیا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہوں نے کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کا سوال تم سے نہیں کروں گا جو انہوں نے کر دیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا مگر ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ کہتے رہے کہ ضروریات دین پر آپ اس پر تفاوت فوکس زیادہ کریں اس کو ڈسکس نہ کریں کیوں بندہ بشر ہے صحابی رسول ہے اگر جو ان کا موقف ہے ان کو سننے میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قسم میں وہ امت میں افضل ہیں حضور سے افضل تو نہیں نا تو فرمان رسالت سمجھنے میں ہم تو چلو یہ بات نہیں کہتے مگر جو کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ بشر ہے کبھی صاحب بھی بھئی صاحب اللہ نے ہر نماز میں رکھا ہے تو صاحب جب رکھا ہے تو صاحب میں بندہ سے نماز میں بھی تو ہو جاتی ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی تو ہو جاتا ہے نا تو اللہ نے اس کے لئے سجدہ صاحب رکھ دیا ہے تو بندہ بشر ہے کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو کہا اس پہ فوکس نہ کریں ضروریات دین پہ بات کریں ورنہ اگر اس سے پردے اٹھتے رہے تو قوم تقسیم ہوتی رہے ایسا نہیں ہوا یہ جو آئیمات ہیں نا انہوں نے ان مسائل کو نہیں چھیڑا اس پہ پردہ رکھا ہے کہ چھوڑیں اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو انہوں نے کہا بلا تفریق یہ بات سچ ہے کہ چونکہ سیدہ کائنات جزو رسالت ہیں حضور کل ہیں سیدہ کائنات جز ہیں حضور کا تو جز کل سے جدا نہیں ہوتا اگر جز پہ بات جائے تو بات کل پہ جاتی ہے اگر خطا کی نسبت جز کی طرف کریں گے تو کل پہ جائے گی تو نبی تو خطا سے پاک ہوتا ہے اچھا تو انہوں نے اس بات کی طرف بڑا زور لگایا ہے مگر جب جب جاہل آتے رہے آپ کسی بھی ہمارے یہاں ایک ڈی ایچ ایم ایس چلتا تھا ڈسپینسر آج کل یہ ایک ڈسپینسر کا ایک عام سا ایک ہوتے ہیں اب ڈسپینسر کو آپ سرجری پہ اگر لگا دیں گے تو وہ جو حال کرے گا یہی دین کے جن کا کام تھا ابتدائی چیزیں سمجھانا غسل کے مسائل وضو کے مسائل پاکی طہارت کے مسائل نجاست کے مسائل ان چیزوں کے مسائل ان کا کام عقائد میں بات کرنا نہیں تھا کیونکہ یہ امتدائیہ ہے آپ نرسری پریپ کے بچے کے ہاتھ میں اگر آپ ٹین سٹینڈر کی کوئی کتاب دے دیں گے تو وہ کیا حال کرے گا اس کے ساتھ اس کے لئے تو وہ ردی سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسی طرح یہ لوگ چونکہ اس کے اہل ہی نہیں تھے انہوں نے ان مسائل کو چھیر کر پھر آج امت میں چونکہ اب یہ بحث آم ہو گئی ہے تو آپ کو بلا ججگ کہنا پڑے گا کہ سچ سیدہ کائنات کے ساتھ ہے موقف وہ سچ ہے خطا والا تو معاملہ ہی نہیں ہے اصل میں وہ جو بھی کہنا چاہ رہا تھا اس نے بھی یہ خطا کا یہ جملہ کہا ہے اس نے خطا معصیت والی نہیں کہی موقف جو درست تھا یا غلط تھا جو درست اور صحیح رانگ آپ جیسے آپ اس کو لفظ کہہ لیں ہماری تو زبان لڑکھڑاتی ہے سیدہ کائنات کے آپ کے متعلق ایسی بات کہتے ہوئے تو اس میں بلا ججگ کہنا پڑے گا کہ رسول کی بیٹی زندگی میں کبھی جو ان کا حق بنتا نہیں تھا وہ اس کا تقاضی بھی نہیں کر رہی تھی جنہوں نے اپنے حق اٹھا اٹھا کہ سائلین کو دے دی ہوں وہ جو ان کا حق بنتا نہیں تھا انہوں نے مانگا کیسے بے ممکن نہیں لہٰذا اگر مانگا ہے تو پھر ان کا موقف سچا ہے لہٰذا ایسے مسائل کو جس کو پہ امت کا آخر ہے یہ قیامت قریب ہے یہاں نفسہ نفسی کا دور ہے آپ امت کو پہلے ہی تقسیم کر چکے ہیں آپ کا دشمن آپ پہ اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو ان مسالک کے والے سے یا ان مسلک یا یہ جو آپ ہماری پہچانے یہ دیکھ کے نہیں مارتا وہ کلمہ تیبہ کی بنیاد پہ مارتا ہے تو کلمہ تیبہ کی بنیاد پہ اگر دشمن مار رہا ہے ہم ایسے مسائل کو لے کر اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر کلمہ تیبہ کی بنیاد پہ ہم کیسے اکٹھے ہوں گے بھئی جزا اور سزا کا جو نظام اللہ نے دیا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ہے نا بھئی اگر مجھ سے ایک غلطی ہوتی ہے تو میں اگر اسلام کی اس حد کے مطابق اگر مجھے وہ سزا ملتی ہے تو وہ اس لیے مجھ پہ لاغو ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اگر کافر وہ کر لے تو اس پہ تو وہ لاغو ہی نہیں ہے لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رسول کی آل اولاد کو رسول کی نگاہ سے دیکھیں وہ جو کہہ دیں وہی سچ ہے کیوں کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں وہ حق کے ساتھ ملتی ہیں تو اللہ ان کو عروج دیتا ہے کچھ شخصیتیں ہوتی ہی حق ہیں وہ حق جو ہے وہ آیا ہی اہل بیعت علیہ السلام کی شکل میں جو ان کے ساتھ جڑتا ہے وہ حق والا ہوتا ہے جو ان کے مدے مقابل ہو جائے وہ حق پہ نہیں ہوتا وہ باطل ہوتا ہے لہٰذا ایسے کسی لوز لفظ کا نسبت سیدہ کائنات کے متعلق یا حضور کے خاندان کے کسی ایک فرد کے متعلق کرنا یہ سراسر جہالت ہے اور یہ نواقفی ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق اطاف تاریخ میں ایک جنگ ہے جنگ جمل بڑی اس کی بھی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور ایک اس کا نظام ہے پورا جنگ جمل کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں ایک بات آپ لے لیں سمجھ لیں کہ جنگ جمل ہو سفین ہو نہروان ہو کوئی بھی ہو ہمیں نہیں پتا کسی میں چیز کا نہیں پتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حقائق کس طرف سچ ہیں حقائق کس طرف ہیں غلط چیزیں کہاں شامل کی گئی ہیں یہ بہر طور ہوا ہے بہر طور ہوا ہے یہ آپ بہت جرہ دور کی بات چھوڑیے میں ابھی آپ کو آپ میرے والد صاحب کی لائبریری میں کتابیں پڑھئیے میں آپ کو جا کر ان کتابوں کو دکھا سکتا ہوں کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے کی جو کتاب ہے اس میں اور بیس پچیس سال کے بعد چھپنے والے کتاب میں بندوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس میں لفظ چینج کر دیئے ٹھیک ہے حقائق میں گڑ بڑ ضرور ہے مطلب حقائق میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ناکام رہی ہے آپ اس کو اس حوالے سے نہیں کہیں گے ایک اصول ہے ایک کہ حضور کا خاندان مولا کائنات خود حق ہے خود فرما رہے ہیں کوفی کی مسجد کے ممبر پہ کڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں کہ آہات میں قرآن لے کر جس نے خاموش قرآن دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں جس نے بولتا قرآن دیکھنا ہے مجھے دیکھ لیں تو بولتا قرآن جس طرف ہوگا وہی حق ہوگا اس بات کو چھوڑ دیجئے وہ جو کئی ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حق پہ ہیں ہم تو ان کا نام بھی نہیں لیتے تو چھے جائے کہ جو غلط فہمی کا شکار ہے اس کا تو پھر بات ہی کرنا وہ بہت بات کی بات ہے مولا کائنات اصول ہیں جس طرف مولا کائنات ہوں گے وہی حق ہوگا حضور شیخ الاسلام نے کمال کا ایک جملہ سمت کو دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کہ جو الفاظ کہے ہیں عرض کی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ مالک جدر حق ہو علی کو ادھر پھیر دے کہا جدر علی ہو جدر علی ہو حق قدر آ جائے تو بابا اس میں تو بات ہی کوئی نہیں جدر علی ہے وہی حق ہے ہاں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اب وہ جو نام آپ نے کہا ہے میں حکمت کا طاعت صرف نام نام نہیں لے رہا کہا کچھ لوگ ہم سے نفرت اس لفظ کو محسوس کیجئے گا کچھ لوگ ہم سے نفرت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر اس دور میں ہوتے تو مولا کائنات کے ساتھ مل کر باقیوں کے ساتھ جنگ کرتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بندے کو جو آج بھی لشکر علی کا حصہ ہے ہم کل بھی لشکر علی کے ساتھ تھے جس طرف لشکر علی ہے وہی حق ہے دوسرے باطل ہیں باطل کا ساتھ چھوڑنا ہے حق کے ساتھ آنا ہے تو آپ کسی بھی جنگ میں اصول ایک ہی دیکھیں گے جس طرف مولا کائنات ہیں ساتھ مصطفیٰ اور ذاتھ مرتضیٰ جس طرف ہوگی وہی حق ہوگا آپ یہاں تک کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جنہیں دل جون لوگوں جانگ کی ہے وہ حالانکہ کلمہ پڑتے تھے مگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جس طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے وہی ساتھ چھوڑا حضرت عمر فاروق کے ساتھ مسلمان لڑنے والے نہیں تھے جو کلمہ گو تھے وہ نہیں لڑے لڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کس کو کیا کہیں گے دلیل کیا دیں گے آپ ان کے بات میں جائیں گے کہ ان کا عمل کیا تھا نہیں آپ کہیں گے نہیں حضرت عمر فاروق کے مدد مقابل جتنے بھی آئے وہ باتل تھے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے شہید کرنے والے جتنے بھی تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے کلمہ نہیں پڑتے تھے بلوائی جتنے بھی آئے ہوئے تھے آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یار مسلمان ہے خیر ہے کوئی بات نہیں وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان نہیں آپ کو دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں حق پہ ہیں اور آپ کو شہید کرنے والا باطل ہے تو جب آپ ان صحابہ کے متعلق کھلے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں تو مولا کائنات کے متعلق ججک ججک ہم بات کیوں کریں مولا کائنات ہی حق ہیں یہ جس طرف ہوں گے وہی حق ہوگا وہ نیروان ہو وہ سفین ہو وہ جمل ہو وہ کوئی بھی ہو جناب مولا کائنات کا اور جناب سیدہ کائنات کا جو ربط ہے رشتہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرے کہ حضور کی صاحبزادے جب ان کے ہاں آئیں تو پھر انہوں نے ان کی کیسے قدر کی اور انہوں نے ان کا کیسے اس رشتے کی خوبصورتی کے بارے میں اس رشتے کی خوبصورتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کا نکاح عرش پہ ہوا ہے آپ کے ہمارے شادی کارز میں یہ چھپا ہوتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں وہ ہمارے نہیں بنے وہ دو ہی جوڑے تھے جو بنے میں سمجھتا ہوں آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائیں اب وہ جوڑے آسمانوں پہ بنیں یہ کہاں بنیں اس کو چھوڑیں مگر ایک نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے ایک سے ایک فرشتہ ہے اس کا نام ہے وستائل وستائل آتا ہے یہ حاملین عرش میں سے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ نے ایک خوشخبری بھیجنی تھی تو میں نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ مالک اس خوشخبری کو دینے کے لیے مجھے ذرا ذمہ داری لگا دیں تو اللہ نے حاملین عرش میں سے وہ ایک فرشتہ وستائل کو بھیجا اور وہ خوشخبری یہ لے کے آیا کہ اللہ نے عرش پر علی کا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے آپ بھی زمین پہ کر دیں اچھا اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تو پہلے اب صحابہ کو بلائے صحابہ کو بٹھا کر پوچھا اب البطول ہے علامہ سائم چشتی صاحب نے کتاب لکھی اس میں نظرت المجال اس کا حوالہ لکھا ہے اور بھی کئی حوالے ہیں اس میں اچھا تاریخ کے بھی اس میں حوالے ہیں جب چونکہ یہ قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے تو یہ بات کی سرکار نے پوچھا پھر آپ بتاؤ کہ کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے وہ کہتا ہے جی اللہ نے کام کرتے کرتے آپ اس کو محسوس کریں جب آپ کے گھر میں کوئی شادی کا ماحول ہوتا ہے تو آپ جب مہمانوں کی کرتے ہیں تو ہم تو اس لیے نہیں بلاتے کہ ہم انتظام نہیں کر پاتے تو اللہ کے ہاں تو یہ چیز کہی اللہ کے ساتھ یہ نسبت کی بھی نہیں جا سکتی کہ اللہ انتظام نہیں کر سکتا اللہ نے تو کون کہنا ہے اور انتظام ہو جانا ہے نہیں اللہ نے مراتب کے اعتبار سے جو ٹاپ کے لوگ تھے جو ٹاپ کے ملائکہ تھے اس میں سے چالیس ہزار کا اور ایک روایت میں ستر ہزار کا اللہ نے ان کو بلائے اب اس میں وہ مقربین ستر ہزار مقربین ہیں انبیاء اس کے بغیر ہیں انبیاء اس کے بغیر ہیں انبیاء ملائکہ نہیں ہیں ملائکہ آئے ہیں اور ملائکہ صرف فرشتے نہیں ہوتے اب یہ بیس جب کبھی آپ کے ساتھ دوبارہ کبھی کو بات ہوئی نا تو اس پر ایک اس پر آس کو رکھیے گا اللہ نے کہا تو تھا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو تو کس نے نہیں کیا شیطان نے تو قرآن تو کہہ رہا ہے وقانہ من الجن وہ تو جن تھا تو فرشتے تو نور سے بنتے ہیں تو اس نے جو انکار کیا وہ تو جن ہے یہ سارے ٹاپک یہ پورا ایک الگ موضوع ہے یہ ایک الگ موضوع اس پر پھر بات کریں گے اللہ نے ملائکہ کو بلائیا ملائکہ صرف فرشتے نہیں ہوتے تو ستر ہزار یا چالیس ہزار اس میں وہ اجتماع تھا سرکار نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وستائل بتا خطبہ نکاح کس نے دیا تو وستائل کہتا ہے کہ حضرت آدم نے حضرت آدم نے خطبہ نکاح دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فرمایا کہ بتا فاطمہ کا جہیز کیا تھا تو وستائل کہتا ہے اللہ نے جنت کو چار قطعات میں تقسیم کیا چار حصوں میں اچھا پھر ایک روایت ہے کہ جنت الفردوس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کے متعلق بیچارے سارے ہر کلخانیوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ جو مرنے والا اسے جنت الفردوس میں آلہ مقام اتا فرما تو جنت الفردوس کے آلہ مقام سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ ایک تو صرف جنت الفردوس ہے اس میں بھی پھر مقام ہے پھر مقام ہے پھر مقام ہے کچھ حدنا مقام ہے پھر آلہ مقام ہے تو چار قطعات میں تقسیم کر کے اللہ نے چاروں کو چارے سیدہ کائنات کے جہیز میں دے دی کیا بات ہے واہ واہ اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار نہیں کیا سننے والے حیرت کا اظہار کر رہے تھے سرکار نے اگلا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وستائل بتا پھر علی کا مہار کیا تھا علی کا مہار کیا تھا تو فرمایا وستائل کہتا ہے کہ آقا اللہ نے زمین کا چوتھا حصہ آہا علی کے نام کر دیا آپ سمجھے ہیں ابو تراب کیوں کہا جا رہا ہے واہ واہ زمین کا چوتھا حصہ اب آپ گوگل پہ سرچ کریں گوگل پہ سرچ کریں کہ ساری زمین کتنی ہے اس زمین کا خشکی کا حصہ کتنا وہ چوتھا بنتا ہے باقی سارا پانی پانی تو جو خشکی کا حصہ ہے وہ مولا کائنات کا مہار ہے جو جنت ہے جنت الفردوس کے سارے حصے ہیں وہ سیدہ کائنات کا جہیز ہیں کیا بات ہے آئے آئے مولا کائنات نے نا ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں آپ تشریف فرماتے ہیں سارے حاضرِ خدمت تھے تو حضرتِ سلمان علیہ السلام کی بیٹی کا جہیز کا کوئی ٹاپک چل نکلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہیز بیان کر رہے تھے کہ حضرت سلمان کی بیٹی کا جہیز کیا تھا مولا کائنات نے اس کو آکھر روٹین کے مطابق بیان کر دیا یہ سوچ کے نہیں بھئی اب آپ اس کو میں اور آپ تو بات کو کہیں اور لے جا بھی نہیں سکتے بھئی جن کا جہیز جنت الفردوس ہے جن کا مہر چوتھائی حصہ زمین ہے تو یہ تو سارے معاملات ہی الگ ہیں وہ ایک روٹین کے مطابق بات ہوئی لیکن بتقاضہِ بشریعت ممکن ہے خیال آیا یا نہیں آیا میں اور آپ تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتے یا نہیں آیا لیکن ایسا نہیں ہوا بس وہ بتقاضہِ بشریعت کو آئیوں کی بات یا نہیں آئی رات مولا کائنات خواب میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی خبروں میں سے زمین پہ ایک آخری چیز بچی ہے وہ خواب ہے اللہ جب کسی بندے کو غیب سے متعلق کرتا ہے تو اسے خواب دے دیتا ہے آپ خواب میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کچھ سلطنت ہے اس میں ایک بہت بڑا تخت ہے اس پہ سیدہ کائنات ہیں اور سیدہ کائنات کی نیچے کوئی کنیزیں ہیں لا تعداد اس میں ایک بہت خوبصورت کنیز ہے اس کا کوئی ناز انداز ہی سب سے الگ ہیں تو وہ فوکسڈ وہ تھی نظر بار بار اس پہ جا رہی تھی تو پوچھا یہ کون ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے اور یہ سیدہ کائنات کی کنیز ہے جا بات آہا ہے تو جہاں یہ معاملات ہوں وہاں اس کو عام انداز میں تو کسی اس کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا جیسے دنیا کی شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ پھر صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ان گودوں میں امامت نے پناپنا تھا تو ولایت کی گود میں امامت پناپ رہی ہے امامت پرورش کر رہی ہے اور ایک ہے نا جسم رسالت جسم رسالت کا حصہ ہے کا جسم و کا جسمی اور سیدہ کائنات کا متعلق فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جگر کے بغیر آپ کا ہاتھ نہ ہو گوشت کا کچھ حصہ اگر کٹ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہیں مگر جگر کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو جگر کا صرف مباصلت دی ہی نسبتی اس لیے دی ہے کہ یاد رکھیں اس کے بغیر موت ہے ایمان کی بھی اسلام کی بھی اور خود نفس خود روح کی بھی اگر بندے نے یہ سب چیزیں زندہ رکھنی ہے تو پھر سیدہ کائنات کے در کا فقید بننا پہ وہی بات کہ آپ کی اسی بات سے کہ پھر اسی آسمانی جوڑے سے آگے جو نسل چلی نسل پیدا ہوئی وہ بھی کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی وہ شان وہ مرتبہ اور وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا جو جناب امام حسین کو امام حسن کو اور جناب سیدہ زہنب کو ملا اور آگے سے جو یہ سلسلے شروع ہوئے جناب امام حسین اور امام حسن کے بارے میں کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ امام حسن نے صلاح کر لی تھی اور اس سلسلے کو اس طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے ہم کوئی ایسی ڈسکشن کریں ہم نہیں کرتے ہیں ہم نے کبھی کی بھی نہیں ہے لیکن جب لوگ اس زاویے سے بات کرتے ہیں اور اس کو اس طرح دیکھتے ہیں اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو اس سارے سلسلے کو آپ کیسے دیکھیں میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر دو بھائیوں کی صلاح ہو جائے دو بھائیوں کی چلے دو بھائیوں کی لفظ چھوڑ دیں دو فریقوں کی صلاح ہو جائے دنیا میں کہیں کوئی اکل مند بندہ دیکھا ہے جو کہہے صلاح کو بھی ڈسکس نہ کریں واہ ایک اصول ہے نا بھائی ڈسکس لڑائی کو نہ کریں صلاح کو کیوں نہ کریں یہ بات وہ کرتا ہے جس کا موقف کمزور ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ صلاح ہوئی ضرور تھی میری آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو جائے پھر ہمارا اتفاق ہو جائے ہمارا صلاح نامہ ترتیب دے دیا جائے کیوں نہ کیجئے بھائی بات کیوں نہ کریں بھائی کس نے کہا ہے کہ نہ کریں کون کہتا ہے کس نے ایسی بات یہ اتھارٹی کس نے دی کہ کوئی نہ بات کرے نہ ان کے باپ کا دین ہے نہ ان کے کوئی اور کیوں نہ کریں بھائی یہ جیسے چھپانے میں آزاد ہیں ویسے ہم منظر عام پہ لانے میں آزاد ہیں کیا بات ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صلاح ہو گئی ہے تو کس پاگل کے بچے نے آپ سے کہا ہے کہ صلاح کو ڈسکس نہیں کرتے آپ تو نبی کی صلاح کو ڈسکس کر رہے ہیں صلاح حدیبیہ کو ڈسکس نہیں کر رہے قرآن ڈسکس نہیں کر رہا حدیبیہ کے مقام پر صلت العذاب میں نہیں ہو رہا ہے یا صورت الفتح میں ڈسکس نہیں ہو رہا جب قرآن ڈسکس کر رہا ہے تو آپ تو قرآن کی سنت پر پورا عمل کر رہے ہیں ایک بات صلاح ہوئی ضرور تھی مگر اس صلاح کی دجیہ کس نے بکھیری تھی یہ بات بھی پھر سامنے لانا پڑے گی تو چونکہ موقف کمزور ہے اس لیے بہتر یہ ہے بس ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو ہاں جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس کائنات اس خاندان کی جو بستورات ہیں حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ ثانی زارہ سلام اللہ آپ کی ذات سے تو پردے ہی نہیں نہ اٹھے ابھی تو پردے اٹھے ہی نہیں یہ تو واقعات ہیں آپ کو ہی میں اور آپ کو مل کر کوئی نئی بات نہیں کر رہے کہ جو اس میں سے کوئی نئی بات کر رہے ہوں کہ یہ کسی کو نہیں پتا نہیں بابا یہ پہلے بات ہو چکی ہے ہم صرف اس بات کو بیان کر رہے ہیں ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں جو کتابوں میں لکھی جا چکی ہے ہم صرف لکھی ہوئی بات کو بیان کر رہے ہیں کیا کہ اگر امام حسن مجتبہ کی پیدائش ہوتی ہے آپ کا جنم ہوتا ہے آپ کا ظہور ہوتا ہے تو زہر کے بعد ہوتا ہے اور ماں آسر کی نماز پڑھتی ہے کیا بات ہے یہ حضرت امام حسن مجتبہ کی ولادت ہے آپ کا زہر ہے ابھی سیدہ ثانی زہرہ کی بات نہیں کی یہ تو اس گھر کے مرد ہیں ان کا یہ عالم ہے تو جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو ان کی بیٹی ہیں جو جن کا احترام انبیاء پہ بھی لازم ہے اور جن کا احترام ہو نہیں چکا جن کا احترام ہوگا مستقبل میں لوگ اس پہ غور کریں انبیاء کو اللہ کھڑا کر کے سب کو کھڑا کر کے کہے گا یا اہلِ معاشر نکے سورو اوساکم جکاؤ اپنی گردنے وغدو اب ساراکم اپنی آنکھیں بھی بند کرو وجہ کیا ہے فاطمہ بنت محمد نے گزرنا ہے سلام اللہ تعالی علیہ امام حسن مجتبہ کی ولادت ہوتی ہے آپ کا ظہور ہوتا ہے اور اثر کے لیے جو مستور مسلح بچھا رہی ہے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس بات کو کیسے یہاں نبی کی ماہ ہے حضرت مریم اور حضرت مریم کو بجھوایا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں گے حالانکہ سب کچھ عطا وہیں پہ ہو رہا ہے حضرت زکریہ کے حجرے میں ہو رہا ہے اور حضرت زکریہ حضرت مریم کا حال دیکھ کر یہ بیٹے پوچھتے ہیں کہ بیٹے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں کہتی اللہ مجھے دیتا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے پتہ کہ باہر تو جاتی نہیں وہی پہ کھڑے ہو کہ حضرت زکریہ کی دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر اسی گھر سے اللہ پاک حضرت مریم کو دور لے جا رہا ہے حالانکہ بطول ہے کسی مرد نے مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا جس کو بشر مس بھی نہیں کر رہا اس کو پیغمبر کے گھر سے دور لے جا کر اللہ پاک کہہ رہا ہے اس گھر میں چلی جا دور چلی جا میں نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کر دی ہے وہاں کھجورے تازہ گریں گی نیچے چشمے کا تھنڈا پانی ملے گا وہاں بیٹھ کے اپنا گزار تین دن کے بعد آ جانا اچھا وہاں دور لے جا رہا ہے ادھر مولا کائنات کی ماں کو لا رہا ہے سین کعبہ میں نہیں اور دیوار کعبہ سے اندر بلا رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو اس کے حکمت تو ہے نا اب حکمت کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کو اپنی خیرات مانگنا پڑتی ہے امام حسین پاک علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو بعد نماز فجر ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کے رابعی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دعا بھی نہیں کروائی دعا کروائی تو درس سے قرآن ہوتا تھا درس سے حدیث ہوتا تھا ہم کہتے ہیں سرکار چلے گئے جب تشریف لے گئے آج کو خیریت ہو تو کہتے ہیں ہم گلیوں کی خوشبوں محسوس کرتے کرتے دیکھا تو سرکار بیعت فاطمہ پہ موجود تھے سلام اللہ تعالی علیہ تو سارے صحابہ جمع ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سرکار باہر نکلے مولا ایک کائنات تروازے پہ کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا علی کیا بات ہے سرکار کدھر ہے کہاں اندر ہے کہاں خیریت ہے کہاں اندر حسین کی ولادت ہو رہی ہے کہاں آپ کیوں کھڑے ہیں کہاں آسمان سے ایک لاکھ ستر ہزار ہے یا ایک لاکھ چالیس ہزار ہے یا تین لاکھ ساٹھ ہزار ہیں یہ مختلف روایات ہیں اس کو امام الرحاوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں تو کہتے ہیں وہ فرشتے آ رہے ہیں ولادت حسین کی مبارک بات دینے کے لیے بابا تھوڑی دیر بوزری سرکار باہر تشریف لائے صحابہ نے آگے بڑھ کر ولادت مولا حسین کی مبارک بات دی حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ حضور کوئی تین لاکھ ساٹھ ہزار یا جتنی تعداد آئی ہے فرشتے بھی ہیں سرکار نے مرمہ تمہیں کیسے پتا ہے تمہیں کیسے پتا عرض کرتے ہیں کہ حضور علی نے بتایا ہے فرمایا سرکار مسکرائے کھل کے اور فرمایا کہ اللہ نے علی کو اکل سلیم عطا کی ہے ایک بات سرکار فرماتے ہیں علی تجھے کیسے پتا کہ تین لاکھ ساٹھ ہزار آئے ہیں یا تین لاکھ ستر ہزار آئے ہیں کیسے پتا چلا مولا ہے کائنات عرض کرتے ہیں کہ آقا وہ جیسے جیسے فرشتے آ رہے تھے جن جن گروہوں میں جیسے جیسے آ رہے تھے وہ اپنی اپنی بولیوں میں سب کی بولی ایک نہیں ہے پہلے آسمان کی مخلوق ہے دوسرے آسمان کی مخلوق ہے ملائکہ کی مختلف زبانیں وہ اپنی اپنی بولیوں میں تعداد بتا رہے تھے مولا ہے کائنات فرماتے ہیں میں نے سب کو جمع کیا اس کا مطلب ہے مولا ہے کائنات تمام کی بولیاں جانتے ہیں میں نے سب کو جمع کیا تو اتنا بنتا ہے سرکار نے مسکرائے فرمایا اچھا پھر ایک فرشتے کی بات میں بتا دیتا سرکار نے فرمایا وہ میرے سامنے پیش کیا گیا سرکار نے پوچھے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہے فترس اچھا کہا اچھا اس کے بازو کٹے ہوئے تھے پر جلے ہوئے تھے پوچھے تجھے ہوا کیا ہے وہ رو پڑھا کہتا ہے آقا میں نہ اللہ کے مقربین میں سے تھا میں نے ایک دن آسمان سے ایک ایسا آسمان سے زمین کی جانب دیکھا تو ایک ایسے معذور کو دیکھا جس کے پیر بھی کٹے ہوئے تھے جس کے بازو بھی کٹے ہوئے تھے وہ رینگ رہا تھا تو میرے زبان سے بے ساختہ ایک لفظ نکلا بھی اس کی بھی کوئی زندگی ہے اللہ کو یہ میرا جملہ اچھا نہیں لگا کوئی گستاخی نہیں کی اس نے کہا مجھے عادل نہیں مانتے میں نے دیا نا میں نے معذور بنایا بس کہتے ہیں میں اس کی عطاب میں آگیا بازو کٹ دیئے گئے پر جلا دیئے گئے میں ایک جزیرے میں سات سو سال تک پڑھا رہا ہوں آج یہ فرشتے آ رہے تھے ولادت حسین کی مبارک بات دینے یہ وہاں سے گزرے انہوں نے مجھے پہچان لیا فترس بیٹھا ہے کہتے آجو آج کائنات بھکارن بنی ہوئی ہے اور زمانہ مانگ رہا ہے چل تو بھی مصطفیٰ کے در سے نا شفا مانگ لے تو فترس کہتا ہے حضور مجھے بھی شفا دے دیں ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا کہ اسے شفا کیسے دینی ہے جبریل آقا کہتا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے جس چادر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے آپ اس چادر کو اس فرشتے کے بدن کے ساتھ لگائیں یہاں پہ ایک بات محسوس کرنا بڑا ضروری ہے حضرت نو علیہ السلام ان کا نام نو نہیں ہے ان کا نام کچھ اور ہے نو بھی کہیں تو ٹھیک ہے مگر وہ چونکہ روتے اتنا تھے پچیس سو سال انہوں نے تبلیغ کیے پندرہ سو سال اعلان نبوت سے پہلے اور ہزار سال تقریبا بعد میں اعلان نبوت کے بعد پچیس سو سال انہوں نے خدمت کیے اعلان نبوت کے پہلے بھی اور بعد میں انہوں نے تبلیغ کیے اور نوے سے اکانوے بندے بھی ساتھ نہیں آسکے تو پتھر مارتے تھے صبح سے لے کر شام تک پتھر کھاتے تھا کھار کے جب ٹیک لگا کے بیٹھتے اللہ فرشتے کو بھیجتا وہ آ کے پر لگاتا نو علیہ السلام کے بدن کو شفا ملتی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے آپ یہاں مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کی میڈیسن کھا کے آپ یہ نہیں کہتے کہ شفا یہ دے گا آپ کو شفا پہ جو یقین ہے وہ اللہ پہ اللہ کی ذات ہے اچھا اللہ شفا دے رہا ہے نبی کو فرشتے کے پر سے اور فرشتوں کو شفا دے رہا ہے حسین کی چادر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اٹھائی ساتھ لگائی تو وہ بالکل اس کی رانائی پلٹائی اس کا حسن پلٹائی اس کی جوانی پلٹائی اس کا سب کچھ جیسے بہال ہوا نا تو وہ رونے لگیا سرکار نے پوچھا آپ کیا ہوا ہے ارز کرتا ہے آقا یہ آپ کا نوازہ حسین کل کربلا میں شہید کر دیا جائے سرکار نے پوچھا جبریل سے اسے کیسے پتا ہے تو اس میں یہ خاص بات ہے کہ حضور کو چونکہ یہ راز کا پتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ یہ وہی تسلسلہ جو میں پہلے ارز کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اس لئے پوچھا کہ اس راز کا اسے کیسے پتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے اسے کیسے پتا ہے تو جبریل ارز کرتے ہیں کہ اللہ نے اس فطرس کو ولادت حسین سے ہزار سال پہلے اس لئے پیدا کیا ہے کہ یہ شہادت حسین کے بعد قیامت کی صبح تک مزار حسین کی پیرہ داری کرے اب جن کی ولادتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی شہادت کیسے سمجھ میں آ جائے آج تک پندرہ صدیوں میں نانے کی صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تو نواسے کی صلح کیسے سمجھ میں آ جائے گی اس لئے یہاں پہ جتنا سمجھ میں آتا ہے بس یہاں سب سے پہلے اولیاء نے سمجھایا ہے اولیاء نے کہا ہے اتھاں چپ دی جا ہے اے اللہ کوئی نہیں سکتا چپ کر دڑ وٹ جا نا عشق دا کھول خلاسہ جیسے ہی آپ زبان کھولیں گے آپ کو پتا چاہے شاہ منصور کی طرح کھال ادھروانی پڑے گی ان کا ذکر کرنے والا بھی حضور کی صحبت میں ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں آ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے سرکار فرماتے ہیں پہلے سوچ پھر بات کر وہ کہتا ہے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں نے سوچ کے کہا ہے پھر میں پھر ایک بار سوچ تین بار آپشن دیا سوچنے کا کہ سوچ اس نے جب تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا اب دکھوں اور مصیبتوں کے لیے تیار رہنا اگر ہم سے محبت ہے کیوں ہم سے محبت یہ لفظیں ہم سے محبت کرنے والے کی طرف آزمائشیں تکلیفیں مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان کا سامنا کر سکے فتنوں کا سامنا کر سکے اور اس میں اتنی جرت نہیں ہے تو وہ بہتر اپنا ایمان بچائے گھر بیٹھ کر خموشی کے ساتھ مان کر چپ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے پھر بات نہ کرے لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا ادھر ادھر کھل کے آپ کو بتانا پڑتا ہے دورنگی چھوڑنی پڑتی ہے یا ادھر ہونا پڑے گا یا ادھر ہونا پڑے گا دونوں حق پہ نہیں ہوتے دو فریق کسی ایک جگہ پہ مختلف ہو اختلاف ہو تو دونوں حق پہ نہیں ہوتے ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے یہ قرآن نے اصول ہی نہیں دیا آپ دوسرے کو عدب کے طور پر آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں آپ اس کو ترہ ترہ کہ جتنے بھی نام دے لیں وہ سارے آپ کی ہیں آپ نے کہا ہے مگر ہم بلا چونو چرا بلا ہیل حجت بغیر کسی دلیل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے خاندان کے ساتھ ہیں حضور کے خاندان کے ساتھ ہیں جو حضور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ کس طرف ہے ہمیں یہ چاہیے جو ان کے ساتھ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ٹھیک ہیں خلافت اور ولایت میں کیا فرق ہے خلافت کا تو معنی دو طرح پہ لیا گیا ہے اس میں امت کو اگر آپ نے برابر رکھنا ہو ولایت اور خلافت اب خلافت ظاہری اور خلافت باطنی یہ ایک بہت لمبا چونوٹا ٹاپک ہے ولایت ہے تو آپ خود ولی ہیں اپنی اولاد کے آپ ولی ہیں پھر میری بیٹی کا نکاح ہونے لگتا ہے تو نکاح خاندان سب سے پہلے کہتا ہے اس کے ولی کو بلائیں تو اس کا مطلب ہے میں بھی حق کے ولایت تو رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا ایک معنی تو سمجھ لینا کہ ولی کا معنی صرف دوست نہیں ہے یہاں تو اللہ بھلا کرے اس پر فتن دور میں ایک جا کے دیکھنا تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ جو حضور فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہازہ علی جن مولا ہو اور انہوں نے وہ حدیث پاک پڑھی من کنت مولا ہو فالی جن مولا ہو تو یہ جو ولی بنا رہے تھے یہ ولی کا معنی دوست نہیں تھا بلکہ انہوں نے وہ ساتھ میں ایک بات کی کہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے چیروں پہ حیرانی دیکھ رہا ہوں اور کہا کہ اس کا مراد وہ دوست نہیں تھا تو باقی سارے دشمن تھے اگر دوست دے رہے تھے نہ اس میں آپ کا موقف کمزور ہوتا ہے جو آپ امت کو دے رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی جو بات کہی کہ اس مولا کا معنی وارث کا ہے امت کی وارث ہے ولایت وارث ہے تو دنیا کے چملہ سلاسل مولا کائنات کے قدم سے شروع ہی اس لیے ہو رہے ہیں کہ ولایت کا سرچشم مولا کائنات اور خلافت اب خلافت میں اگر بات آ جائے گی تو پھر اس کو اگر خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کا نام دے کر دامن نہیں نہ بچائیں گے تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچے گا کوئی نہیں اگر آپ اس کو خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کا لفظ دے کر اپنا بچائیں گے نہیں یہ آپ اپنا آپ بچا رہے ہیں امت کے جو علماء بات کر رہے ہیں نا وہ اپنا آپ بچا رہے ہیں وہ اپنے اس موقف کو تقویت دے رہے ہیں ورنہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو خلیفہ کہا ہے نا تب یہ تینوں خلافات ہیں ہی نہیں دعوت ظلہ شیرہ دعوت ظلہ شیرہ میں کیا جو تین دن تک چلتی رہی دعوت ظلہ شیرہ میں تیسرے دن جو خطبہ دیا ہے سرکار کیا فرما رہے ہیں یہ علی میرا آخی بھی ہے میرا وسیع بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے تو وہ تو دس سال کی عمر میں ہیں تو مصطفیٰ کے فوراں بات جو خلیفہ کا جلو جلو کہا ہے حضور نے وہ تو کہا ہے مولا کائنات کے لیے تب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت سمان غریف تو ٹھے ہی نہیں تو جب آپ خلافت کی بات کریں گے تو یہ خلافت ظاہری ہے جس میں حکومت کا نظام نظم و نظم چلانا ہوتا ہے تو اس میں گو کہ یہ موقف غلط نہیں ہے یہ موقف غلط نہیں ہے جنہوں نے خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کی بات کی ہے تو وہ بھی اس بات پہ اس حد تک تو متفق ہے نا کہ خلافت باطنی میں تو کوئی رد ہے ہی نہیں نا کوئی دوسری رائے کوئی نہیں کہ خلافت باطنی مولا کائنات ہی کائنات ہیں اس میں تو کوئی حرجی کوئی نہیں نا ہاں خلافت ظاہری میں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں تو اگر اس میں بھی آ جائیں تو آخر میں آنے والا پھر باہر طور سب سے افضل ہوتا ہے جس طرح آخر میں آنے والا وہ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا آپ دنیا کا وصول دیکھ لیں نا آج آپ جس کا صدارتی خطاب کرواتے ہیں جس ہم سے اس کا سب سے آخر میں کرواتے ہیں آپ کا مہمان خصوصی سب سے آخر میں تاکہ جس کے لیے انتظار کیا جائے منتظر ہو جس کے لیے تو اس کے لیے یہ جو خلافت ظاہری اور خلافت باطنی ہے جو لوگ خلافت ظاہری کا معنی لیتے ہیں اس سے مراد ہے حکومتی نظم و نسک چلانا تو اس میں اگر ہیں تو ہمیں تو حرجی کوئی نہیں ہیں انہوں نے جو چلایا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو امامت حضور شیخ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ایک امام جیسے ہم امامت کا لفظ بولتے ہیں آپ کا مسجد کا جو امام ہے جو نمازیں پڑھاتا ہے آپ کو وہ بھی تو امام ہیں تو وہ جو امامت ہے اقبال جیسے نے کہا کہ قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے یہ کیا جانے بچارے دو رکعت کے امام تو امام یہ بھی ہیں اچھا امام بخاری بھی ہیں وہ امام کیسے ہیں اگر وہ امام ہے تو پھر یہ کیسے ہیں تو اس میں کوئی کوئی زیادہ لمبا چوڑا کوئی اس میں بحث والی بات نہیں ہے وہ تدوین حدیث میں امام ہیں امام کا مانا ہوتا ہے جو بزرگ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں جو امامت کا لفظ ہے وہ کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہمارے بھائی ایسے ہیں وہ امام لیکن حضور شیخ علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ اگر امامت کا تصور وہ لیا جائے گا تو وہ سوائے مولا حسین پاک کے خاندان کے وہ امامت سوائے بطول کے بچوں کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور اس پہ ایک آخری بات جس پہ ہم بات مکمل کر دیں گے دجال جو دجال دجال آئے گا جس کے دجل کا حصہ بنیں گے پوری کائنات اس کا نام دجال نہیں ہوگا جیسے ابلیس کا نام ابلیس نہیں ہے جیسے شیطان کا نام شیطان نہیں ہے اس کا نام تو ازازیل تھا یہ اس کی شیطانیت کی وجہ سے اسے اس کی صفت کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے جو اسے لباس پہنایا گیا اس لباس کی وجہ سے ابلیس کہا جاتا ہے اسی طرح دجال کا نام دجال نہیں ہوگا اس کے کرتود کی وجہ سے اس کی جو وہ ہے نا اس کے عیب اس کی بدبختی اس کی وجہ سے وہ دجل فریب اس طرح کرے گا کہ اس کی وجہ سے اسے دجال کہیں گے ہوگا کون سر جی اس کی طاقت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے کہنے پہ بارشیں آئیں گی اب آپ سوچیں خود جو مولا کائنات کا دامن نہیں تھامتے اور کرامات کا دامن تھامتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے یہاں بلوچستان کا ایک بندہ سادہ کپڑے سادہ اس کی پگڑی ہے وہ صرف مسجد نبوی کے کیمروں میں آتا ہے تو اسے آپ صحابہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس ایمان کا اور کمزوری اور کیا ہوگی جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صحابہ سے افضل مانتے ہیں فلاہ کو آپ سے بڑا بدبخت تو کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہوا کہ بلوچستان کے کبابے کو آپ صحابہ کے دور کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ گستا خانہ صحابہ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہی ولایت ہے کرامات دکھانا تو دجال تو بارشیں برسائے گا دجال سامنے دوزق کر دے گا سامنے جنت کر دے گا کہ یہ دیکھ لو یہ جنت ہے یہ دوزق ہے دوزق جل رہی ہوگی جنت کمال کی ہوگی جسے جنت میں ڈالے گا وہ دوزق میں جائے گا جسے دوزق میں پھینکے گا ساہر مخالف کوئی پھینکے گا وہ جنت میں جائے گا اس کے مددے مقابل آئیں گے امام مہدی علیہ السلام اب امام مہدی کا نام بھی مہدی نہیں ہوگا وہ ہدایت چونکہ دینے والے ہیں ان کا نام کیا ہوگا وہ ساری ایک الگ بیعت ہے کردار ہے اللہ نے جس پیغمبر کو اٹھا کے چوتھے آسمان پر بٹھا رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اب یہ تین یہ سی جہتی ہے دجال مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مل گئے ایک نبوت ہے ایک امامت ہے مدد مقابل کون ہے دجال ہے نماز زہر کا وقت ہوتا ہے ہوگا ہوا نہیں نماز زہر کا وقت ہوگا جماعت پڑھانے لگیں گے نماز پڑھانے لگیں گے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آفر دی ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے کہ آپ جماعت کرو ہیں وہ ایک جواب دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں امامت بطول کے بچوں کا ہے حق امام آپ ہیں امامت آپ کے پاس یہ وہ امامت ہے جو مسجد کی امامت ہے وہ نہیں ہے یہ وہ امامت ہے جو کائنات کی امامت ہے وہ بطول کے بچوں کے پاس آئی ہے اس لیے پہلا امام بھی بطول کا بیٹا ہے پہلا امام ہے وہ بھی بطول کے گھر کا ہے سوری جو پہلا امام ہے وہ بھی بطول کے گھر کا ہے اور جو آخری امام ہوگا وہ بھی بطول کے گھر کا ہوگا لہذا اس کا انتظار کرنا ایک آخری بات میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال عرصہ گزارنے کے بعد جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو کتنے لوگ ساتھ ملے پہچانی کی اچھا کئیوں کو پہچان بھی ہو گئی تھی مگر وہ جان کے دشمن بن گئے تھے یہ تو ہم نے دینیات میں پڑھایا کہ حضور ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے حضرت ابو طالب ساتھ تھے آگے کہ وہ اس نے پہچان لیا وہ جو راہب تھا تو اس نے کہا یہ تو نبی ہیں تو حضور نے واپس حضرت ابو طالب نے واپس بجوا دیا اب سوال یہ پتہ کہ پہچان رہے تھے مگر مان نہیں رہے تھے یہاں بھی کئی پہچانیں گے مانیں گے نہیں مگر کئیوں کو تو پہچان بھی نہیں ہوگی وجہ کیا ہے وہ ایسے تھوڑی ہوگا اب یہاں پہ آگے کوئی نبوت جو یہ مہدیت کا اعلان کر دے اسے تو فوراں آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں تو پتہ کیسا چلے گا یہ وہ فیضان ہے وہ جو اندر کی تڑپ ہے وہ اندر کا خود پہچان دے گی کہ یہ مہدی ہے اس لیے روزانہ اس کی خواہش کرنا اللہ کے حضور کہ یا اللہ وہ جو آخری امام ہے اس کا چہرہ ہمیں دکھا یہ لازم قرار دیا رہا ہے بہت شکریہ علامہ صاحب آج کے دن بہت خوبصورت باتیں ہوئیں کچھ نازک باتیں ہوئیں اور کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو ہمیشہ سے ہوتی ہی آ رہی ہیں ایک نئے پیرائے سوئیں تو آپ کی بہت مہربانی جزاکہ آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بھی آپ کی حفاظت فرمائے آپ کو حفظ و امان میں رکھے اللہ نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ ملتے رہیں جی ناظرین جناب مولا کائنات کی ولادت کے دن اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں آپ نے سنی اور یہ ایسی باتیں تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ ہوتی رہی ہیں باتیں اور جناب سیدہ کائنات کے ذکر پر اس پروگرام کا اختتام ہوا تو آخر میں ان کے حوالے سے ایک شیر سنا کے تو میں اجازت چاہوں گا کہ یہ استقبال کس کا ہو رہا ہے یہ استقبال کس کا ہو رہا ہے یہ کس کے واسطے آقا کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مکنیل مبینک